موسیقی اسی طرح آپ کے جو فارن میں بیٹھے گئے لوگ جرنیٹ کر رہے ہیں ریونیو پاکستان کے لیے وہ بھی اس سے کم نہیں ہے ان کا جو ریونیو ہے پاکستان کی ریڈ کی اٹی ہے اب ہمارا فارن باہر بیٹھا ہوا دوست کیا سوچتا ہے کہ میں پاکستان میں انویسٹ کروں یہاں پہ جب وہ واپس آتا ہے کیونکہ اس نے بڑی محنت کی ہوتی ہے یہاں اس کے بھائی اس کے کزن اس کے باقی فیملی میمبر وہ تجربہ نہیں رکھتے کہ کوئی بھی ایسا کاروبار کریں جس کو وہ فیڈ کریں پیسہ بھیجے تو الٹیمیٹلی وہ کیا کرتا ہے وہ آکے ریل سٹیٹ میں پیسہ ڈالتا ہے اب ریل سٹیٹ میں پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے ایسے فراد ہو رہے ہیں کہ زمین جو ہے پلج کرا لی لون لے لیے زمین بیج دی بینک والے آگئے پارٹی اب کہاں ہے کہاں نہیں ہے کھیوٹوں کے پرابلم ہوتے ہیں زمین آپ نے لی یہاں پہ ہے آپ کو کھیوٹ نمبر کہیں اور ڈال دیا گیا ہے روزانہ یہ پرابلم ہے آپ دیکھتے رہتے ہیں اور اس پر بہت سارے لوگ بیچ سارے اپنی مشکلات میں ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ چیز جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ سب سے بڑا آپ کا ایسیٹ ہے زمین ایک سیف انویسمنٹ ضرور ہے لیکن زمین لینے کے لیے آپ کو بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں جو کہ باہر بیٹھا وہ بند آفور نہیں کر سکتا میں کہتا ہوں کہ نارجیون کے اوپر کام کریں ہماری فری کنسلٹینسی سرویس اس پر موجود ہے اور اگر کچھ لوگ باہر کے بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے ساتھ ہمارے فارم کے او بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ تقریب اس وقت میرے ساتھ پوری دنیا میں سے کوئی دس بارہ ممالک کے لوگ پاکستانی وہ میرے پاس انویسمنٹ بھیج چکے ہیں کہ یہ ہمارا لگائیں اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سٹارٹ لینا ہے نارجیون کیونکہ ایک مہنگی فصل ہے اور اس کا سیٹ بڑا مہنگ ہے تو بہت سارے لوگ یہ نہیں کرتے کہ وہ ملین میں چلے جائیں وہ کہتے ہیں ہم ایک کنال دو کنال سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ میں ان سے کہتا ہوں یار ایک کنال دو کنال سمالے گا کنال ایک دو کنال کسی بھی اپنے تجربہ کار باعتماد دوست کو فارمر کو آپ لگوائیں وہ ہماری ایک پالیسی ہے سیونٹی تھلٹی کے سیڈ آپ پروائیڈ کریں گے ہمارا جو فارنر دوست پیٹھا ہے وہ پروائیڈ کرے گا جو اس کے پیسے وہ پروائیڈ کرے گا اس کو ہم اپنی نگرانی میں اپنی ٹیم کی نگرانی میں ہمارے فارم پر لگائیں گے اور ہمارے فارم کے اوپر اس کو پوری کیر کے ساتھ رکھا جائے گا پوسٹ ہاروی تو اس میں جتنی بھی فصل نکلے گی سیونٹی پرسنٹ ہمارا انویسٹر جو فارنر ہے جس نے سیڈ دیا اس کی اور تھلٹی پرسنٹ ہماری ہوگی ہمارے فارم کے وہ جو تمام چارجز اس میں زمین ٹیکٹر پانی لیبر سب کچھ اس میں تو اس میں یہ ہوگا کہ اگلے سال ابھی آپ نے ایک کنال پر انویسٹ کیا اگلے سال وہ آپ کا ایک اکڑک بیج ہوگا آپ نے چار کنال پر انویسٹ کیا آپ کا اگلے سال وہ چار اکڑک بیج ہوگا ایک تو آپ نے اس سال ہمارے ساتھ انو انویسٹمنٹ کر لی آپ کو نہ تجربہ آنا شروع ہو جائے گا آپ روزانہ مجھ سے چیزیں دیکھیں گے دوسرے چوتھے دن دیکھیں گے بہت ساری چیزیں آپ سیکھیں گے سیکھنے کے بعد اگلے سال آپ کا جو والیم تین چار پانچ اکڑ پر جائے گا اس کے لیے تین چار پانچ اکڑ کا بیج خریدنا وہ بہت مہنگ ہے لیکن جب دو چار کنال پر آپ لگاتے ہیں اور چار پانچ اکڑ کا بیج آپ کو ملتا ہے وہ اس سال سے آپ کی انویسٹمنٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے وہ جب بڑھتی ہے تو اگلے سال آپ کو چار پانچ اکڑ کا سیڈ لینے کے لیے یہ کوئی دو چار کروڑ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ابھی دیکھیں اس سال جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اب ایک اکڑ کا سیڈ کو چالیس سے پچاس لاکھ میں آ رہا ہے اگر آپ اس کو پراپر لیپ کریں تو اگر آپ وہاں پہ چار کنال انویسٹ کریں اگلے سال آپ کے پاس چار اکڑ کا ہوگا الموس وہ دو اکڑ کی ورث بنے گا دو کروڑ کی ورث بنے گی تو آپ اس کو آہستہ آہستہ اپ مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نارک جی ون کے اندر اپنی انویسمنٹ ڈالیں کسی بھی دوست کے ذریعے اس کو لگوائیں اور اگلے سال اپنا سیڈ بنائیں اس کو آپ نے کم از کم پانچ سالہ منصوبے کے تحق لینا ہے جیسے ہم زمین لے گے نا چلے جاتے ہیں بارک ٹھیک ہے جی پانچ سال آئیں گے یہ ڈبل ٹریپل ہو جائے گی تو جی ون کو بھی آپ نے اس طرح لینا ہے اپنا سب سے پہلے آرام سے سیڈ بنائیں اس کو ایک چار اکڑ لگائیں اگلے سال چار ا سیکڑ پہ لے کے جائیں سٹورج میں لے کے جائیں انشاءاللہ اس وقت تک اس کی مارکیٹ میں ایکسپورٹر بھی آ چکا ہوگا ویلی اوڈیشن کے لیے انڈسٹری بھی ایکٹیو ہو چکی ہوگا